دوستو ایک دفعہ موٹو اور پتلو نئی شوپ اوپن کرتے ہیں ان کی شوپ میں روز کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتی ہے دوستو موٹو اور پتلو کو پتہ نہیں چلتا کہ چوری کون کا رہا ہے اس لیے موٹو چنگم سار کو کال کرتا ہے اور چنگم سار کو کہتا ہے کہ اس کی شوپ میں روز کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتی ہے انہیں پتہ نہیں چاہ رہا کہ چور کون ہے آپ جلدی سے آئیں اور چور کو ڈوننے میں ہماری مدد کریں دوستو جیسے ہی چنگم سار اس شو پر پہنچتے ہیں تو پتلو سے کہتے ہیں کہ انہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھنی ہے اس لیے پتلو انہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دکھاتا ہے دوستو چنگم سار دو جون پانچ جون اور آٹھ جون کی فوٹیج دیکھتے ہیں جیسے ہی چنگم سار یہ فوٹیج دیکھتے ہیں تو چنگم سار کو پتا چل جاتا ہے کہ چور کون ہے دوستو آپ بھی یہ تینوں فوٹیج دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ چوری کس نے کی ہے جلدی سے سوچیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو اگر آپ نے ان تینوں فوٹیج کو گوھر سے دیکھا ہو تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ان دو فوٹیج میں یہ جو لیڈی نظر آ رہی ہے یہ ایک ہی ہے لیکن اس نے دونوں فوٹیج میں اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہی لیڈی چور ہے اور اس نے سارا چوری کیا ہوا اسمان اپنی شرٹ میں چھپایا ہوا ہے دوستو چنگم سار کو پتا چل جاتا ہے کیا آپ کو پتا چل گیا تھا اگر چل گیا تھا تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو اون کر لیں بھیلی سول کرتے ہیں دوستو آپ نے اس پیرٹ کو دیکھنا ہے اور ہمیں بتانا یہ ہے کہ اس پیرٹ کا صحیح والا شیڈو کون سا ہے ان تمام شیڈو کو گوھر سے دیکھیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو اس پیرٹ کا صحیح والا شیڈو نمبر ون والا شیڈو ہے ہم امید کرتے ہیں آپ نے یہ پہلی بھی سول کر لی ہوگی جلدی سے اگلی بھیلی سول کرتے ہیں دوستو آپ کو سکرین پر موٹو اور پتلو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ایک پیشنٹ کا اپریشن کر رہے ہیں دوستو آپ نے ان دونوں پکچروں کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان دونوں پکچروں میں سے کس تصویر میں موٹو اور پتلو زیادہ خطرے میں ہیں اچھی طرح سے سوچیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو اگر آپ نے ان دونوں پکچروں کو گوھر سے دیکھا ہو تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ لیفٹ والی پکچر میں موٹو اور پتلو زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ اس پکچر میں پتلو نے ماسک نہیں پہنا ہوا جو کہ اپریشن کرتے وقت لازمی پہنا چاہیے دوستو جلدی سے اگلی پہلی سول کرتے ہیں دوستو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنگم سار موٹو اور پتلو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں موٹو اور پتلو دونوں میں سے ایک کریمنل ہے آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون کریمنل ہے اچھی طرح سے دیکھیں اور ہمارا جواب سننے سے پہلے اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو موٹو کے ہاتھ میں ایک گن ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹو ہی کریمنل ہے جسے چنگم سار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ نے کتنی بھیلیاں سالف کی تھی ہمیں کوئنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی